موسیقی اسلام علیکم پائیسینز میں حریصہ بیم پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر پائیسینز یہ مئی کا دوسرا ہفتہ ہے آٹھ مئی سے چودہ مئی کے درمیان جو آسٹرولوجیکل ایوینٹس آئیں گے ان کی ریپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے لیے تین چار طرح کی خوشخبریاں ہیں ایک تو آپ کے لیے مارس آپ کے ففتھ اینگل پر ہے یہ اس کی طاقتور پوزیشن ہے ففتھ اینگل پر مارس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے آرڈرز اور ایسے فیولز ہم تک پرفارم کرواتا ہے یا ہماری طرف سینڈ کرتا ہے جس سے ہم اپنے مٹیریل کمپیٹیٹرز کو بیٹ کر سکتے ہیں اپنی ان سوچوں کو بیٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں مٹیریلی رسک نہیں لینے دیتی ہم ان ٹربلز ان لیٹیگیشنز ان فیزیکل ویکنسز کو بیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوتے ہیں اور یہ مارس کی سپورٹ دو سال میں ایک دفعہ ملتی ہے مارس ایک شورٹ ٹم پلینٹ ہے لیکن شورٹ ٹم میں سے سب سے لمبا ہے مطلب ہر شورٹ ٹم پلینٹ پینتیس دن سے اوپر نہیں چلتا لیکن مارس وہ واحد پلینٹ ہے جو تقریباً دو مہینے تک کسی ایک اینگل پر رہتا تو یہ جو ان دنوں اس کی پوزیشن آپ کی ڈیل میکنگ کے لیے چل رہی ہے اس کی پوزیشن آپ کی منی میکنگ کے لیے چل رہی ہے آپ کی جوب اچیومنٹس کے لیے آپ کی پراپٹی سائیڈ میں لکھ کنسیو کرنے کے لیے کنسٹرکشن انویسٹمنٹس ان پراپٹیز سیل پرچیز یا ریال اسٹیٹ ایکٹیوٹیز وہ سب آپ کر سکتے ہیں لیکن مزے کی خبر ہے کہ یہ اس کا آخری ہفتہ ہے اب دو سال تک وہ اس آپ کے فیفت اینگل پر نہیں آئے گا اب اگلے ہفتے سے وہ سکس اینگل پر چلا جائے گا وہاں وہ کچھ ہفتے رہے گا دو مہینے کے قریب سات یا آٹھ ہفتے اور پھر وہاں سے بھی نکل جائے گا وہاں پر بھی وہ پوزیٹیو ہے لیکن وہ وہاں کیا بیہیو کرے گا وہ تو اگلے ہفتے بیان کروں گا اس ہفتے تو بھارت وہ فیفت اینگل پر ہے تو میں نے آپ کو بیان کر دیا سورج آپ کے تھرڈ اینگل پر ہے یہ ایک ایسیہ لیول ہے جس سے آپ اپنی اچیومنٹ سے اپنے ڈیپینڈنٹس کو سہولتیں دے سکتے ہیں جیسے چھوٹے بہن بھائیوں کو جیسے ایمپلائیز کو جیسے دوست اہباب کو یا اپنے اردگرد کے روز مرہ کے ملنے والے لوگوں کو آپ کے آئیڈیاز آپ کا مٹیریل سٹیٹس آپ کے اختیارات انہیں فائدہ دیں گے اگلے ہفتے یہ بھی بدل جائے گا یہ اس سے بھی زیادہ پوزیٹیو لیول پر آ جائے گا جہاں پر آپ نے جو پرفومنسز پچھلے مہینے میں کی ہیں ان پرفومنسز کے بیس پر اگلا مہینہ زیادہ سکسیسز میں ہوگا زیادہ ریسپیکٹ میں ہوگا وہ ریسپیکٹ اور سکسیسز کی اس فیلڈ میں ملے گی وہ بھی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا وہ اگزیسٹ اگلے ہفتے میں کرتی اگلے ہفتے پانچ تبدیلی آنی ہے وہ سب میں بیان کروں گا وینس آپ کے فیفتھ اینگل پر ہے this is ideal you are such a romantic personality میل ہو یا فیل میل ہو آپ اپنے ایموشنز کو وارم ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ کی اٹینشن توورڈ در ریلیشنشپ بڑھے گی آپ کمیٹمنٹ زیادہ سٹرونگلی سنسیرٹی اور میرٹفل کریں گے آپ کا رومینس آپ کی دلچسپیاں آپ کے اندر ہیومر آپ کی بیوٹی لونگ نیچر انہینس ہوگی وینس is also representative of your third angle آپ اگر already شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے کمپینین کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزار سکیں گے لاؤسز کو ریکاور کر سکیں گے with special attentions with special plans with special effective plans مطلب اس میں لوگوں کو بھی ٹیم ورک کو بھی شامل کر سکتے آپ کے لیے جوپیٹر کی پوزیشن second angle کی ہے this is big one جوپیٹر بارہ سال بعد آپ کے second angle پر آیا تھا جن پائیسین نے پچھلے دنوں جوپیٹر کی پوزیشن سے اپنے لکی فیکٹرز کو انجوائے کیا ہے اچیومنٹس کی ہیں وہ اپنے مومنٹم کو سسٹین کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ جوپیٹر اس ہفتے آخری ہفتہ ہے جب یہ آپ کے second angle پر ہے یہ اگلے ہفتے third angle پر چلا جائے گا positive وہاں پر بھی ہے لیکن اس positivity کا impact different ہو جائے گا اس positivity کا impact آپ کی ذات سے نکل کر دوسروں تک جانے لگے گا ابھی اس ہفتے تک جو لک فیکٹر جو enhancement جو knowledge آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کی ذات تک محدود ہے سیٹرن آپ کے اس وقت first angle پر ہے and as you know by western astrology سیٹرن کی وجہ سے ساڑھ ستی تو بہرحال ہے and اس ساڑھ ستی کو overcome کرنے کے لیے آپ کو بلو سفائر سور شمس پڑھنی چاہیے بلیک کلر کے کپڑوں کو ذرا avoid کرنا چاہیے یہ ایک ایسی situation پیدا کر دیتے ہیں جس سے ذرا آپ اداس اداس رہنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ بلیک avoid کریں گے بلو سفائر آپ پہنیں گے سور شمس کو تلاوت کریں گے تہے دل سے اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب جب آپ کوئی چیز اللہ تعالی کا کلام دعا یا کوئی عبادت کر رہے ہوں تو زبان اقرار کر رہی ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں and دل تصدیق کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس پر قائم ہوں ایک مزے کی بات بتاؤ یہ بات لمبی نہ ہو جائے چھوٹی سی کر کے بتاتا ہوں اگر کوئی بندہ 99% اس بات کا believer ہو کہ اللہ ایک ہے میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں اور اپنی دعائیں اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں as a request اور وہ قبول کریں گے یہ جو 99% ایک believe ہے یہ ایمان نہیں کہلائے گا یہ ایک believe ہے یہ ایک عادت ہو سکتی ہے اسے ہم ذن کے زمرے میں اندازے کے زمرے میں کہیں گے جب یہ 100% ہو جائے گا تو یہ ایمان میں بدل جائے گا یہ پھر believe نہیں کہلائے گا یہ ایمان ہے ایمان ایک status کا نام ہے مطلب اس میں اب کوئی شک ہی نہیں وہ جو ایک پرسنٹ کی گنجائش ہوتی ہے وہ شک کا گنجائش ہے مطلب you are okay 99% ایک big achievement ہے spiritual side میں لیکن کیونکہ ایک پرسنٹ کم ہے اس لیے اسے ہنڈرڈ پرسنٹ ایمان نہیں کہا جا سکتا اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے ذن کا مطلب ہے کوئی ایک پرسنٹ کا شک تو اس کو overcome کریں جب آپ ایمان کی حد تک یہ جان جائیں گے تو آپ کی روح کا ایک system on ہوگا وہ ان fake وعدے کرنے والے لوگوں سے دور ہٹے گی اور اس سچے وعدے کرنے والے کے قریب چلی جائے گی اس نے یہ بات ڈیکلیئر بھی کی ہے اس نے ایک واقعہ بھی بیان کی ہے جب کبھی یہ دوزک کا میدان ہوگا لوگ یہ شیطان سے گلا کریں گے کہ تم نے ہمیں بھٹکا دیا وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا ایک آکے option دیا تم نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی اور اس option کو قبول کر لیا تو اس میں آپ میرا کیا قصور ہے میں نے تو تمہیں ایک option دیا تھا اس وقت تمہیں pleasures ملے تھے رب تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کے وعدے جھوٹے ہیں اگر وہ وعدہ کرے آپ سے کہ وہ آپ کو جنت دلا دے گا مال نے ایک وعدہ کرتا ہے جس سپوز ہاں دلا تو نہیں سکتا تو وہ کیونکہ مالک نہیں ہے جنت کا create نہیں کی اس نے اگر وہ کسی طرح کے کوئی ایسی inspiration ایسی mysterious چیزیں آپ کو دکھا کر آپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں ہوں میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں تو وہ آپ اس پر چل پڑے لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی وہ بھاگ جائے گا کیونکہ اسے حقیقتیں پتا ہے وہ تو آپ کو bluff کرتا ہے وہ سورہ یاسین ہے نا وہ ایک کلیر دشمن ہے تمہارا اس لیے اس کے رستوں پر چلنا بے وکوفی ہے پھر اللہ تعالی نے اس کے جو وار ہے نا اسے بودہ قرار دیا بودہ کہتا ہے ویک کو یہ پرانی اردو کا لفظ ہے اس کے وار بودہ ہوتے ہیں بودہ مطلب ویک وار ہوتے ہیں میں نے کبھی کبھی لوگوں کو یہ سنتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان بڑا طاقتور ہے وہ پہنچ جاتا ہے آپ اسے پتا کیا سوری ٹو سی ہے دیٹس موئی اوپینین سم ٹائم سم ٹائم یہ جو ریلیڈیس پوائنٹ آویو کی گفتگو ہوتی ہے میں اس سے آوائیڈ کرتا ہوں لیکن لوگوں کی نولیج مجھ سے زیادہ ہے ہر علم والے کے پاس اوپر ایک علم والا ہوتا ہے لوگ اسے اتنا طاقتور سمجھتے ہیں جتنا کہ طاقتور وہ اللہ کو سمجھتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھٹکایا ہے عراق میں بھی لوگوں کو بھٹکا رہا ہے وہ ہی وہاں امریکہ میں بھی وہی بھٹکا رہا ہے فلسطین میں بھی وہی بھٹکا رہا ہے انڈیا میں بھی وہی بھٹکا رہا ہے ذات means you said کہ وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ایک آدمی اتنی طاقت رکھتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کی نیتوں کو جانتے ہیں لوگوں کے معاملات کو جانتے ہیں لوگوں کی پلاننگز کو جانتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سب جانتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسے تو صرف ایک محلت ملی ہوئی ہے وہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تیرے بندے وہ ہوں گے جو نیکی کریں گے میں آگے سے آؤں گا میں پیچھے سے آؤں گا اب وہ آگے سے آئے پیچھے سے آئے اس کو تو ایک ایک کام کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے سرف کرنے پڑ جاتے ہیں جو پہلے ہی گنے گار ہے اس پر کیا ورک کرے گا اس کے تو اپنے اندر سے نفسانی خواہشات اتنی ابری ہوئی ہوتی ہیں کہ شیطان کو اس پر ورک کرنے کی ضرورت نہیں یہ وہ شیطان ابلیز کی بات ہو رہی ہے باقی ہر عمل جو آپ برا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ ایسی نہوستیں آتی ہیں کہ جب تک آپ اپنی حالت صدھار نہ لیں آپ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے گلتی کی آپ اس حالت کو صدھار ہو جب صدھار لوگے میں ویلکم کر لوں گا اگر آپ وہ حالت نہ صدھار ہو تو پھر وہ ویلکم بھی درہ کم ہی ہوتا ہے کوئی دعا قبول ہو جائے تو ہو جائے ادر وائز جو میتھڈ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو صدھار کے واپس آ جاؤ لیکن آپ شیطان کو وہ اتنی طاقت نہ دیں جو ہمارے علماء کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ہی بھٹکاتا ہے وہ ہی کرتا ہے ہر جگہ جہاں برائی پھیل رہی ہے وہ ہی کر رہا ہے بھائی وہ کرتا ہوگا اس کی عمر لمبی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دی ہوئی ہے لیکن ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں نے اگر دل میں کچھ پلان کیا ہے تو وہ اسے پتا چل جائے وہ دلوں کے راز جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑی ہے یار اتنی بھی اہمیت نہ دو اس کمبخت کو میں تو اسے کمزور سمجھتا ہوں اگر آپ اپنا ارادہ طاقتور کر لیں آپ کو لگتا ہے کہ رب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گئے آپ اپنے طاقتور ارادے میں نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن شیطان آئے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے نیکی کی سمجھ بوجھ دی ہے آپ کو ہدایت دی ہے وہ سب چیز کو ہٹا دے اور ایک دوسری طرف لے دیں خیر یہ بات لمبی ہو گئے اب دوبارہ ہم لوگ آسٹرولوجیکل ٹاپک پیار آتے ہیں اگلے اپتے پانچ میجر آسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں جو آپ کے لئے کافی ہیلپفل ثابت ہوں گے ایک تو آپ کے لئے مارس جو اس وقت ففتھ اینگل پر ہے پروڈکٹیو ہے یہ سکس اینگل پر چلا جائے گا دو مہینوں کے لئے ففتھ اینگل پر دو سال بعد آیا تھا سکس اینگل پر بھی دو سال بعد آیا ہے اور دو مہینے رہے گا اس کے بعد پھر یہ دو سال سکس اینگل پر بھی نہیں آئے گا ہو جائے گا یہ تیسری چینج ہوگی سولر سسٹم میں اگلے ہفتے آپ کے لئے نیا چاند ہوگا اگلے ہفتے آپ کے لئے جوپیٹر پانچویں چینج جو ہے وہ آپ کے تھرڈ اینگل پر بدل جائے گا بارہ سال بعد اپنی آربیٹل مومنٹ میں اپنی سپیڈ میں وہ آپ کے ٹویلتھ اینگل پر سے گزر گیا ہے اب بارہ سال تک ٹویلتھ اینگل پر نہیں آئے گا اب وہ تھرڈ اینگل سے گزرتا جائے گا اور یہ گزرنا آپ کے لئے مفید ہوگا تفسیر اگلے ہفتے بیان کروں گا جو ہمیں پائیسین ہفتے آپ انڈرسٹین کریں گے کوئی پائیسین ایسا ہو جو ان سیچویشن سے اچھی طرح اپنی زندگی کو رن کر رہا ہے ریلیشنز کو صحت کو مذہب کو نالج کو ویل فیر سٹریٹیجیز بنائے ہوئے اور ٹھیک چل رہا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈیز پرفارم کرنے کی بٹ اگر کوئی پائیسین علج رہا ہے سار ستی اس پر غلبہ کر رہی ہے اس کے ٹیلنٹ کو زنگ لگ رہا ہے اس کے اندر شائنس آ رہی ہے اس کے اندر اوور تھنکنگ آ رہی ہے فکر مندی بڑھ رہی ہے سینسٹیوٹی اتنی بڑھ رہی ہے کہ بات بات پر غصہ آتا ہے عداوتیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ بڑے پیارے رشتوں کو وہ ایک سنگل سنٹینس میں اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے نفرتوں کا اظہار اتنی شدت سے کرتا ہے کہ دور لوگ دور بھاگ جاتے ہیں وہ ایسے پائیسینس کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے ایسے پائیسینس کو بلو سفائر پہننا چاہیے اور کالے کپڑے وائیڈ کرنے چاہیے اور ادر وائز بھی کچھ احتیاطیں برتنی چاہیے جیسے غصہ آئے تو اسی نہیں اپنی ویل سے کور کریں اپنی سپیرچول سٹرینس سے کور کریں اپنے اس ڈسپلن سے کور کریں جو بچپن میں سیکھا ہے اگر اپنے سے بڑا کوئی غصہ کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے اس کی آثورٹی ہے عدب کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ اس کا غصہ برداشت کریں دوسری بات اگر چھوٹے بچے غصہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ذرف کی ایک ٹیسٹ ہے کہ چھوٹا آپ سے آپ سے بتمیزی کر رہا ہے لیکن آپ اس پر شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ جب آپ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی برائی کے عوض آپ اچھائی سے اس کا جواب دیتے ہیں تو رب تعالیٰ آپ کو فیور کرتے ہیں رب تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کرتے ہیں ایسا پیغمبروں نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کورا پھینکنے کا معاملہ تھا لڑائیاں تو نہیں ہوئی نا پتھر مارے لڑائیاں تو نہیں ہوئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج نہیں کرنے بھی آ گیا انہوں نے لڑائی نہیں کی معاہدہ کیا پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم آیا کہ اب دین جو ہے وہ اتنا ہے کہ اب ہمیں فائٹ کرنی ہے تو وہ حکم خدا کے تحت پھر فائٹ بھی کی گئی اگر وہ موسٹلی چیزوں کو ٹولریٹ کرتے تھے اور ان کا صبر اور ان کی برداشت اور وہ تو ہمارے لئے بھی مشہ لے رہا ہے اسی آپ جانتے ہیں that's all پائسین hopefully یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اگلے ہفتے جو events آنے والے ہیں وہ major events ہیں ان کی تفصیل اگلے ہفتے ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ پیش کروں گا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے پا مجھے اگلے ہفتے مجھے اگلے ہفتے مجھے اگلے ہفتے